صدات مومنین تشبی رکھیں 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 موسیقين صدات مومنین تشبی رکھیں سب люди معزز حضرات اجازت ہے بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی اللہ دیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب لیترام سامین حضرات بالخصوص سب تو پہلے میں مخاتبہ جڑے میرے سامنے سفید والاوری شخصیات سفید ریش میری مراد بزرگ حضرات میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرمانے پھر اس بعد میں مخاتبہ نوجوانان ملت ماتمدارہ نشادہ دیری اکبر میرا زور کمر میری میرا قوت بادو نوجوان پھر کم سے نعزیز بچے میرے مستقبل دیہون والے بہترین نزادار انسان اور مسلمان جت سے جت سے تشریف فرماؤ اکبار پورے خشو و خدود نال شوق و شگفت نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند نواد نال مل جل کے ہم نواہ ہو کے سرکار اہل بیت اتحاد دی پاک ذات ایک چلک دیو ہی سروات پڑھو بیارے دوستو پریشانی ہونا گھبرانا نہیں میں جنہیں چند حضرات کسے بشری تقادن پورا کنواد سے اٹھے نہیں انہ سب دی یقینی واپسی دی میں زمانت دینا مومن کا دی مجلس لکانڈ نہیں دینا اور پھر جنہ روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائیے انہوں نے چند چیزیں دا یقین میرے اندر کامل فرمایا اور سب تو پہلی گالے ہے کہ میرے نزیق مومن دے خلوص پر شک کرنا حرام ہے میں مومن دے خلوص پر شک نہیں کرتا جنہ دی میں زمانت دیتی ہے ان سب تشریف لیارے نے انہیں انہیں میرے بیان دی تصدیق تو انہوں ہو جاتی تو میں مومن دے بارج بڑا اچھا اور سامن دے بارج اچھا خیال رکھنا اور سنن والے دی میں عزت کرن والا ذاکرہ ہوں تو وہ جو ہے میرے پاس آرے نے حضرات جنہ دوا سے ماں کے سب نیامن ہیں بچہ نہیں اناڑی نہیں اگر ان جا کھاں تو اینے حق ہو سی کہ عمر گدری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اور پھر اس سن تک ہمیں نہیں پہنچا زندگی دے تجربات اور مشاہدات دی روشنی جو میں گدری ہوں بہت اچھا اجتماع ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ہر چہرے تھے میری نگاہ ہے جو لے حضرات میرے سامنے تشریف فرما آؤ میں دیکھ رہا ہر بندہ ہمہ تنگوش ہے ہر بندہ متوجہ ہے ہر بندہ متمنی اور مخلص ہے اپنے مرشدان دت اس کا سنواتے اور یہ محول میرے وقت سے بڑا ہی سازگار میری حوصلہ افضائی دیا سباب پہ آئی دہ دن انتہائی میرا مصروف دین ہے ایک تے میرے بچے جوڑے بیرون مرک دو برطانیہ تو آئے نے ایک مہینے بعد سے میرے بچے پوتے پوتیاں وہ آج واپس جا رہے ہیں دوسرا میرے دو مدید پروگرام نے جنہیں میں جا کے پھر انہیں تو سرکھوں لیکن میں اپنے بچے نوں محمود سے آنوں کسے بھی صورت اچھے مایوس کرنا ذرا میرے باس نکال نہیں ہے کہ میں اس نوں مایوس نہیں کرنا تو میں دوارڈے چیرے ہیں دیدار باس سے حاضر ہو گیا ہوں مولا سلامت یا واد رکھے دیکھو جڑے اٹھے نے سب تشریف لیا ہے انہیں واپس اجے آون والے نے آون ہے میں جذبات دی روج بہے کہ قدی یہ گل نہیں کیتی میری زندگی دے تجربے اور مشاہدہ دا نہ چوڑے ٹھیک ہے اور اگر کوئی نہیں آندہ ایت مجل سے حسین ہے اس لیے بچ صرف اہل تشریف نہیں مولد نام لے با اور ماتمدار ہی نہیں بلکہ میری زندگی دا مشاہدہ ہے میں ساری دنیا بھی پھرے آزاد ہے یہ امام علیہ السلام پاکستان تو ہٹ کے بیرون ممارک تو میں دیکھا ہے ایڈٹرہ ہے کہ مجل سے حسین بلا تفریقِ مضوع ملت ہر بندہ تشریف لے آکے ایک سعادت محسوس کر دا ہے ہاں ایک طبقہ ہے جیڑا مجل سے جامن تو گریز کر دا ہے میں اس دن نشان نہیں کر رہا ہوں پہلے ایک شیر پیش کر رہے ہیں کہ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے فلک پہ ذکر ہے قرآن سے حوالہ ہے اور میں ذکر کیتا ہے اس طبقے تھا کہ جیڑا مسلمان ہونے دے باوجود کلمہ کو ہونے دے باوجود بھی مجل سے تشریف نہیں لیاندے گریز کر دینے اگر آمن تے تنقید دی نگاہ نہ دیکھ دینے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جیدے تے میں اعتراض داحت رکھ سکا اس نیت نہ اور تشریف نہیں لیاندے تے پھر وہ آمن بھی کی میں میں دو شیر پیش کرنا توڑی طبیعت نشکفتہ کرنواستے کہ ہماری بدم میں وہ کس طرح سے آ جائیں خودارش ہے کہ اگر میری کیتیوی گھلدہ دلنو لطفہ بے ذہن قبول فرمائے تو پھر نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے پھر بولنا ضرور میں یقین دلانا کہ مجل سے حسین چوڑا بولنا حسین بطولنو بڑا پسان دے اور ساڑی توڑی عبادت شامل ہے ویسے بھی میرا دوڑا ایمان ہے ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوان دیتا ہے اور میری تلقین ہے میری گزارش ہے میری منت ہے میری استدعہ ہے کہ اپنے لب اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے کیوں یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے میری حیدر تو میں ارز پڑھ رہا ارز پڑھ رہا کہ صرف ایک تفقہ ہے بلا تفریق مضمو ملت ہر بندہ مجل سے حسین چاہاں آکے سعادت محسوس کر دا ہے ہر بندہ انہیں اس سے بات سے اگر میں اس سے دلال اور دلائل پیش کرنا تھے بندل نے بندل دلائل نے موجود نے اور میرا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے لیکن نہ اس گلدی اس وقت ضرور تھے میں ایک صرف اشارہ کیتا ہے ایک موضوع دیتے ہیں ایک نکتہ بیان کیتا ہے لیکن ایک طبقہ ہے جیڑا اگر ابل تیاندہ نہیں اگر آوے تیو تنقید دی نگاہ نہ دیکھ دائیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں اعتراض کر سکا تو اکیڑا طبقہ ہے کہ ہماری بدم میں توجہ ہے میرے پاس ہماری بدم میں وہ کس طرح سے آ جائیں ہماری بدم میں وہ کس طرح سے آ جائیں ارے نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہے اور نہ دیکھ پاؤگے نہ دیکھ پاؤگے مولا کی پیاری صورت کو نہ دیکھ پاؤگے مولا کی پیاری صورت کو کیوں تمہاری آنکھوں میں بغض علی کا جالہ ہے چونکہ تو سی اس نظم نو اے اس ان دو اشار نو جس خوبصورتی نال جس توجہ نال سماعت فرمایا میں اس تو یقین متاثر ہوں فطرت اتقاد ہے آخری قطع پیش کر رہا ہوں کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار باقی ہیں اور ہمارا ان سے میں انہوں نے جنہوں نے تذکرہ کر چکا ہوں ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا کیوں یدید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں ایک درود پڑھو بلندہ وعدن آل محمد بس بھائی جنہ دی میں زمانت دیتی ہے کہ سب نے واپس آمنے آ چکے دیکھ لو اور میں جذبات دی روچ بیک ایک قدنی کل کی تھی میں مومن دے خلوص یقین کامل رکھنا اور میرا سمرہ میں آل محمد عطا کر دی تو پیارے دوستو بہت خوبصور تدبیر نظر پڑھندہ چاہت فاضل کر دیا سب تو پہلے میں شروع کر دیا صرف ایک عدیب شاعر سکولر سخنشناس علم دوست فاضل شخصیت دتت کردیا نام ہے علامہ احسن جائسی توجہ ہے میں اس پاس تو انہوں پتہ ہے کہ موجودہ دور حاضر دن نام بار ذاکرین دے درمیان جنہ چیزہ نے منو عام روایتی ذاکر تو منفرد تے فکرہ کی تا تو جنہ چیزہ نے دنیا میری پہچان کروائی او چند چیزہ نے سب تو پہلے محذب اور شاہستہ دبان دا استعمال پھر اس تو بعد اچھا اور امدہ شیر ایسا شیر جنہا جدید سائنسی اور تعلیمی دور دے تقاضیہ انہوں پورا کرے اور نئی پڑی لکھی نسل بات سے بھی قابل قبول ہوئے ہیں تو میرا انہ چیزہ نے انہوں حوالے اندرنا میں انہوں سماعت فرمانے ہیں تو آرز کرنے ہیں نام پیش کرتا ہے علامہ احسن جائسی پہلے میں دساں کیوں انہوں در مسلک کیا ہے ایتی یقین کلمہ گوھنے اسے کوئی شک نہیں احسن جائسی نام جائس اس جگہ در ہے جو میں گجراتی یا جیل میں لوگ لکھ دینے جائس ایک جگہ در نا ہے باردت احسن انہوں در نام نامی ہے دنیا دے جڑی عدب دی تاریخ ہے جس سے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے نام نے اور جڑے قیامت تک جنہوں در نام زندہ رہی سی اس ہفتے بھی شمار نے اللہ محاصل جائسی پہلے میں عرض کرنا جانا ہے کہ کس مسلک نے اندر تعلقی یعنی جنہوں اسی فرقہ مذہب آکھ نے آن کس خیال دے مسلمان نے تو میں ایک انہوں در شیر پیش کر رہے ہیں آپ نہیں اوہ فرما رہے نے منم سنی منم سنی ولیکن از دعصب علما گوہم میں ترجمہ کر رہا ہوں فارسی سے چیلے آنے میں ہاتھ سنی گل مگ گئی یعنی کتنا بے باگ سنی ہے اوہ اظہار فرما رہے نے بڑے خوشی دنال اور بڑے خود اعتمادی دنال کہ میں سنی ہاں منم سنی ولیکن از دعصب علما گوہم لیکن دعصب رزیدتو میں پناہ مگنا ہے بھائی سارے اے جیڑے چمک دے جیڑے خصوصاً یاد رکھو بزرگان جیڑے سفید والا مجھے شخصیات نے انہوں نے تو میں کچھ نہیں اکھنا کیونکہ میرا دین ہے انہوں نے احترام کرنا انہوں نے عزت کرنا لیکن جیڑے نوجوان روشن چیرے مالے تو سرح رنگ والے میرے سامنے بیٹھے جوان سال میری میرے قوت بادو میری قوم دی ریڑ دی ہڈی اگر تو سی خاموش رہوتے پھرتے میں انہوں شکایت دا موقع ہے اس وقت کہ جس ضعیفی دے دوران اور جس عمر دے بچ میں گدر رہا اور اس عمر دے بچ میں جس جذبے نہ دھوڑینا ہم کلامہ نوجوانہ واس سے میرا جذبہ ایک چیلنج ہی حیثیت رکھتا ہے تو میں جانا کہ تسی میرے چیلنج نو قبول کرو توجہ میرے پاس رکھنا تو عرص کر دیں ہم سننی ولیکن میں ہاتھ سننی لیکن متصب نہیں زدی نہیں کسے تو نفرت کرنے والا نہیں دوسرے تو کتنا اچھا وہ اپنی شخصیت میں انہوں نے دا سنیا کہ انہوں نے شخصیت کس خیالات دی حامل ہے انہوں نے سٹیٹس کیلبر اخلاقی حوالے نہ کیا ہے منم سننی ولیکن عطاسب علمائے گھویم پھر مسائز آنی جانے پسند خاطرم قلب بھی دل دے مانے آجے استعمالت خاطر بھی فارسی دل دے مانے آجے پسند خاطرم میرے دل نو کیڑی شہ پسندے پسندے خاطرم انصاف در دنیا و مافیہ اللہ وہ فرمادے نے میں ہاتھ سنی لیکن متصب نہیں زندی نہیں کسے دوسرے مسرک تو نفرت کرنے والا نہیں اور میں اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب تو زیادہ میں انصاف نو پسند کرنا یعنی اس قسم دا سنی ہے جس نے دو شیر پیش کرنا میرے بچے وہ فرمادے نے کہ عبادت دیدنے سحش ہے توجہ ہے نو میرے پاس زیادہ کھڑے رہو کھڑے رہو عبادت دیدنے سحش ہے بفرمان نبی آمد آسن جیسی سنی آدم جڑا غیر متصب ہے جڑا انصاف پسند ہے وہ فرما رہا ہے کہ پسند خاطرم ہاں عبادت دیدنے سحش ہے وہ فرمادنے اس دنیا جو ترہی چیزان دا دیکھنا عبادت ترہی چیزان دا دیکھنا عبادت دیدنے سحش ہے بفرمان نبی آمد آدم نے میں نہیں آکھ رہا جناب محمد مصطفی دے فرمان تو میں آکھ رہا نبی نے فرمایا کہ میں توڑے تک پہنچا رہا کہ دنیا اس کائنات ترہی چیز اندھا چوتھی چیز نہیں ترہی چیز اندھا ویکھنا عبادت ویکھنا یاد رکھو جس عمل لفظ عبادت ہوئے وہ صرف خدا دی ہوں دی غیر خدا دی عبادت نہیں جیڑا عمل عبادت شامل وہ محض خدا دی عبادت او فرما دے عبادت دیدنے سحش ہے بفرمان نبی آمد حد اٹھانا لط اٹھانا کہ تریش دا ویکھنا عبادت دنیا جناب نبی نے فرمایا کیڑی کیڑی یکے کعبہ دوئم قرآن سوئم روح شہے والا پہلا کعبہ دا ویکھنا عبادت دوسرا قرآن دا ویکھنا عبادت تیسرا علی دے چہرے دا دیکھنا عبادت شاہے والا انجھے کہ تُسی جاگ پہے اور بڑا حد اٹھایا ہے تُسی بڑے محسوس ہو رہے ہو میں بھی محسوس کر رہا ہوں میرے تھے بھی بیسیت انسان اس طرح دے میں ایک جملہ ہو اور اس طور لطف جذافہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نبی نے فرمایا اور ایک انصاف پسند غیر متاسب سننی نے ایک بہت بڑے نام نے اس سینا خوبصورت لفظا نہ تصدیق بھی فرمائی لیکن میں ارز کر رہا کہ قابضہ دیکھنا عبادت امریکل سننا پڑے کہ ویڈی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو قابضہ دیکھنا عبادت یقین مولادہ فرمانے اشک کرنے والا لئینے قابضہ دیکھنا عبادت لیکن یاد رکھو قابضہ نو تے انہاں بھی تٹھا جیڑے قابضہ نو گرامن آئے جیڑے قابنو ڈھامن آئے انہاں بھی تے قابنو ڈٹھا کیا انہاں دا ویڈیو بھی عبادت ہو سکتا ہے میرا تو آڈی اکل بھی اس دن نفی کر سی اس دن نو دن آئی کر سی پھر قرآن دا ویڈیو عبادت شک نہیں نامنن والا لئین ہے میرے مولادہ فرمانے لیکن قرآن نو انہاں بھی تے ڈٹھا جنہ نو قرآن نو کوئی غلطی دا اعتماد دھتا جائے کوئی تنقید کوئی اعتراض دھتا جائے تے کیا ہونا دا ویڈیو بھی قرآن نو عبادت ایک قدر نیسا نہیں پھر علی نو ویڈیو بیشک عبادت ہے لیکن علی نو بڑیاں بڑیاں ڈٹھا حارس مرحب و انتر نیبی ڈٹھا تو کیا اینا دا بھی قتلِ علی دے ارادتِ دیکھنا بھی کیا عبادت ہے نہیں بلکہ میں حرف آخر پیش کر دیا کہ بے شک قابے نو دیکھنا عبادت ہے لیکن گرامن دی غلطنہ نہ ڈٹھا جائے گرامن دی غلطنہ ڈٹھا جائے بلکہ اس نیت نہ ڈٹھا جائے کہ حاضہ بیت اللہ اللہ دا خر سمجھ کی جوڑن واسے اور جن آدم میں وعدہ کیتا ہے کہ میں سارے ہن واپس سادنا میں سادلے سارے ہن واپس میں ممنون احسان کہ میری علاج رکھ لندے اور میری عزت جزافہ ہوں جی بسم اللہ تو میں پیش کر رہے ہم پہلی عدبی نظم خدمت اللہ خدمت یا لہی رکھ لنی کبول ایک ملانگ ایک مولا ایک عاشق علی بہت میری توقع تو بھی بات کہ تُسی سن رہے ہو ہر بندے چہرے دے میری نگاہ ہے ہر بندہ حمتن گوش متوجہ ہے اور میرے بات سے بڑے حوصلہ فضائیدہ سباب بھی میں دعا گوہ مولا اس ذکر دا عظیم سباب اور آل محمد پاک ذکر دی جاتہ پہنچائے اس سے سبب نال ایک ملانگ ایک مولا ایک عاشق علی توہر درمیان پورے بلند آواز دی نال جوش و خروش دی نال روایتی اندازش فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب مل جل کے یک سو ہو کے ہمہنگ ہو کے ایسا نعرہ لگاؤ جو پکھا کوئی پکھا کوئی نہیں ہے کوئی فہن ہب آباس تھے کیوں میرے بچے کوئی پیڈیسٹری مگا لو کو کچھ کر لو میری عدی جہاں نکل گئی ہے تے پڑھن سکھ میری دوجی بھی جان نہیں رہی ہے میں عمر دنہ سے سیج پہنچا کوئی کیسے منتظم نو فرماو کوئی بچہ کوئی پکھا مگوال ہو درہا کوئی پیڈیسٹری مگوال ہو تھے بھی جتے میں بیٹھا ہوتے پکھا ایک پیار بسم اللہ ہاں جی بسم اللہ اتنے استطلال تو بعد اگر کوئی غلامی علی نے قبول نہ کرے اے ہے میرا موضوع تو پھر اس سنوں اس سے بارے میرا تصور میرا خیال کیا ہے ہاں جی بسم اللہ ہاں علی ولی کی غلامیں جسے قبول نہیں ہیں علی ولی کی غلامیں جسے قبول نہیں ہیں علی ولی کی غلامیں جسے قبول نہیں ہیں علی ولی کی غلامی جسے قبول نہیں ہے علی ولی کی غلامی جسے قبول نہیں ہے علی ولی سبحان اللہ مولادا سلام دیاباد رکھیں اب آئیے چندی اب آئیے سبحان اللہ ہاں بھائی مصفردہ ثانی پیش کرنی سعادت حاصل کر دیا علی ولی کی غلامی جسے قبول نہیں مصرہ ثانی فردہ ثانی چستہ جواب کون ہے ہاں بھائی علی ولی کی غلامی جسے قبول نہیں ہے علی ولی کی غلامی جسے قبول نہیں ہے سمجھ لو ایسے بشے کا کوئی حصول نہیں ہے علی ولی سبحان اللہ سبحان اللہ جنابِ علی امیر علی سوامنو بولا آقا حادیت و جہان شبِ حجرت شین پاک دے پاک بابا جدل حسرہ انہیں اللہ دے پیارے محبوب نے شبِ حجرت آپری خدمت چھدیا صرف اشارہ کرنا ہے کیونکہ واقعات ہر آدمی دے زیر پہلے تو موجود نے میری قوم دے بچے دے بچے دے جنہیں موجود نے سبحان اللہ ہر روز بہت شکریہ بڑی نواز ہر روز ہوا کیا دورہ اجام دینے شبِ حجرت تو آدھے میرے کائنات دے مرشد و مولانے اپنے ویر علی نوصہ دیا تفرمایا علی میں رسول میں جاننا کہ آج کچھ لوگ میری خوابگاچ رات دے وقت میرے قتل دا ناپاک ارادہ لے کے آ رہے ہیں میرے قتل دا فاتح دے دا آدھے رہے ہیں آج اس خطر دیرات میں تنیس سوال سے صدی ہے کہ اس خطر دیرات تو میرے بستر تے سامجا سبحان اللہ جناب دیکھو بھائی یار تے سارے نیک لفظ استعمال میں سوال سے یار تے سارے ہی ہوندے نہیں تے بڑی سوکھی مل جان دے نہیں یار لیکن جانسار نہیں ملدا سبحان اللہ جانسار کوئی 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 ہوندہ ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی سرکار علی بستر رسول تے سگو رسول من کے سامجے ہاں بھائی میں شیر پیش کر رہا ہاں بھائی سبی ہے یار کوئی جانسار ہو جائے سبی ہے یار کوئی جانسار ہو جائے سیوہ علی کے کوئی اور ہے جو سو جائے سیوہ علی کے کوئی اور ہے جو سو جائے نبی کی سیج پہ کاٹے ہے آج پھول لے علی ولی سبحان اللہ میں اس قصیدے دا اس وقت سے اندخاب کیتے ہیں کہ پچھلی بار بھی میں عدبی میری زندگی دا بہترین عدبی نظم میں تو ایک پیش کی تھی اور جس خوبصورتی نال تو اس لئے صحیح تشویر و اس سارے دی اور رفاظ دی نشست و برخواست دی جس طرح تسی اس طرح لطفان دو دو میں تو ہڑے تو متاثر ہوں اس وقت سے میں عام کو پنجابی ٹھٹ کسیدہ بھی شروع کر سکتا لیکن پہلے میں عدبی نظم اکتے میری پہچان ہے میں چاہنا میری پہچان ظاہر نہ ہوئے تو اس سے بجوی تشبیح و اسطار دلت اٹھانے نبی کی سیج پہ کانٹیں ہیں آج بھول نہیں توجہات جہاں نسار دی ضرورتے یار دی ضرورتے نہیں پیارے دوستو جنابِ سادم آپ دے فرمان دے مطابق جنابِ علی مطدع بسرِ رسول تے سگمِ رسول بن کے سام گئے دیکھو میں مننا چونکہ میں ایک بہادر ایک بہادر علاقے دے افراد نو مخاطب ہو رہے ہوں زلہ گجرات ہے مرنا مارنا تے ساڑھے چے بہران دا ساڑھا شیوہ ہے ساڑھا روز مت رہے یہ زلہ سارے پنجاب بچ مچہو رہے میں مننا اگر کسے نو اطلاع ملے مولا ہر کس نو محفوظ رکھے اگر کسے نو اطلاع ملے کہ بھائی آج تیرے قتل دا ارادہ رکھنے والے تیرے دشمن رہتنوں تیری خواب گاچ آ رہے نے تو میں مننا اگر جرت مندے دلے رہے کھل ہو سکتا ہے مرمانوہ سے تیار ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھو میں ایک جملہ آخرہ دوسر اٹھانا کہ ایو جے ویوے کتنا بھی بہادروں وے نیندر نہیں ہوں دی نیند آنا محالے لیکن علی نے آج فطرت بھی غالب ہو کے دست دیتا اور او علی آج گہری نیندر ستا جس سے واسے چانت تارے گوانے کیسا علی نو زندگی رات نو ستیا نہیں دٹھا سبحان اللہ میں عبادت دٹھائے اور علی خود فرما دے نے میں نے کہا سب میں اس محبوب خدا دی جس میں میں حکم دیتا کہ میں زندگی دی کوئی رات اتنے اتنے نان نال اور اتنی کہہ رہی نہیں در نہیں ستا جی میں شب حضرت ستا سبحان اللہ رات ہوئی فرمان رسول دے مطابق لوگ آئے ہتھا میں بے نیام تلوارہ نے نیزے بھالے نے اتھیار نے دیوار پھلانگی پھلانگ کے ہن اے توقع رسول پاک ستے پہ حسن لیکن جس وقت چادر دا پردہ ہٹایا تے بجائے رسول دے علی دا چہرہ نظر آیا اور کیفیت کیا ہے تاریخ سیئے پیرہ تلو زمین نکل گئی جس مات کپ کپ پی تاری ہو گئی پسین ہمیں چہرے شراب اور ہو گئے خوف صداؤ گئے چہرے ہاتھ زردی چھا گئی اس وقت میں بیسیت شاعر دے انہا دیئے کیفیت دیکھ کے تے میں مخاطب ہو کے انہا کے لی گھر آکھ رہا ہم بھائی بتاؤ رک گئی کیوں بے نیا میں تلو رو بتاؤ رک گئی کیوں بے نیا میں تلو بڑھاؤ آگے قدم فتنہ ساز کفار بڑھاؤ آگے قدم فتنہ ساز کفار کچھ کچھ شیر کی ہے بس رسول نہیں علی ولی سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں شیر پیش کر رہے ہم بڑا خوبصورت آج دائیں ایک متنادہ گال ہے ساڑھے مسلمان درمیان چڑھی آرہی یہ صدیاں تو اگل ہے کہ کچھ ساڑھے بیرا ساڑھے یقین ایمان ساڑھے اقید چامل رسول صرف ایک دی ہے بہت خوبصورت شیر میں پیش کر لیکن کچھ ساڑھے بیرا انہ دا اقید بھی ایمان اور یقین رکھ دی رسول چار دی آنے اور میں متنادہ گل اس دور چھ نہیں کرنا چاہتا میں نہ کیسی قریب ہو جائے یہ قریب ہون دا دور تنادہ دے بجائے اسی ایک فیصلہ ایک ایسی گل کریے جیس سب کریب کر دے اور اس مجھل دے تو میں ارز کر نا ٹھیک اگر ایک نہیں چار نہیں اگر رسول دی ہزار دی بھی ہوئے تسانو اس دا اعترام بشرتے کے ہوئے رسول دی تھی اسی اس سے اعترام تو اعترام نہ کرنا لانت دا سزاوار سمجھ لے مترادف لیکن میں گل کر دیا اپنے برامر مخاطب ہو کہ ہاں بھائی ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ہر بات پہ لڑنا فتوے دینا اور جھگڑ نہ بھائی یہ ایک چار ایک جھگڑ کو کیا کیا جائے یہ ایک چار ایک جھگڑ کو کیا کیا جائے تمہاری بات کو گھر مان بھی لیا جائے تمہاری بات کو گھر مان بھی لیا جائے ہزار بیٹیا ہو پر کوئی بطول نہیں علی ولی ملگے جو اللہ پہ گئے دی پھر میں چکشیر ہو دی سبحان اللہ اچھا لو بھائی میں دو کسائج ایک تفاہ کر ہوا میرے بیٹے بھی بیٹھے لیں بہت لیکن درمیان ایک فرمائش آگئی ہے ایک تو اڈا حکم آگیا بیٹھے میں ایک شیر پڑھ دیا تو تاکہ 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 لطف اضافہ ہو کہ شیر دو چیز مرکزی کردار ادا کر دیا نے ایک ہندہ کافیہ دوسری ہندہ یہ ردیف کافیہ ہم ودن اور ہم شکل الفاظ نو آکھ نیا فرن شاعری کہ جڑے ہم شکل ہم ودن الفاظ شاعر استعمال کردار اور شیر نو شیر بنا دے نہیں مثال دیت عورت دیشان ایمان فرقان قرآن سلمان بغیرہ لیکن ردیف اور لفظ یا الفاظ جما دا سیغ میں اس و استعمال کی ردیف میری آواز پہنچ رہی کیوں میرا بیٹا پتی چلی گئی ہو جاندہ میری آواز پہنچ رہی ہے نا ردیف ایک لفظ دی بھی ہے ردیف دو لفظ دے بھی مشتمل ہے اور ردیف دی پوری لائن بھی ہو سک دی اس وقت میں جما دا سیغ استعمال کیتا ہے اور ردیف دا لطف ہے اور ردیف دا استعمال اس مقام کیا ہے شاعر ہر شیر دے آخر تے اور ردیف استعمال کر دا اور اوہی ردیف ہر شیر دے آخر تے استعمال کر دا انہی لفظ دور آندہ ہے لیکن ہر بار او الفاظ اپنے اندر ایک علیدہ مانوی حسن لے کے آندہ نے تو جو ہے میرے پاسے تو میں جو دیف پیش کرنے آئے اس لوں بڑا پسند کیتا گیا ردیف ہے رولہ پہ گیا ذرا بولو بولو تو دل تے بول دا زبان بھی بولے ذرا زبان کھولو میں تو انہوں جو جوڑن دی کوشش کرنے آن کس ساتھ ایک مقام یاب تو چیرے تے دس رہنے کے ہمہ تنگوش اور ہر گر نوں بڑے غور خوض نوں ساتھ فرمارے ہو زبانہ کیوں خاموش نہیں توجہ فرماؤ ردیف ہے رولہ پہ گیا ان میں آواز بھی میری ہے پہنچ رہی آخری بندے تک آگئی آگئی یہ بتی بھی آگئی سبحان اللہ رولہ پہ گیا میں اس ردیف نوں استعمال کی تا اگر ردیف بول دی آئے تو سب بھی بول رہا ردیف تھی خوبصورتی ہے کہ ردیف بول دی نظر آئے تو جا رکھنا ہاں بھائی پاک حکم تے آگئی 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 گدی رہا ہم تے سرور رب دے پاک حکم تے آگئی 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 سرور رب دے پاک حکم تے سب نوں واپس بولایا تے رولہ پہ گیا آگئی 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 بہا سادق شاہ جی میں رولے بہا سیئے ردیف استعمال کی تھی تے میں اس کسی دے دردران ہونتے سینکڑ مطمئ پڑ چکا بڑا بڑا رولہ میں سنے آگئی تو جو رکھنا پھر آک ہو بھائی اسی تکمیل کرو مطلب دی ہاں بھائی آگئی 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 نبی آگئی گل کوئی ہاس ہوئی مسئلہ سمجھے نہ آیا تیرا اولا پیک سبحان اللہ بہت مہربانی بہت اچھی سمات بہت خوبصورت سمات ایک دیک شہر مہواد آئے توہڑے حکم دی تعمیل کر رہے توہڑی فرمائش میرے دوران آئی یہ میرے کل توہڑے کھلا شہر پیس کر رہے ہاں بھائی چند بالان دام بر بنا کے اپنے ویر دا بازو چاکے چند بالان دام بر بنا کے اپنے ویر دا بازو چاکے پاک محمد لے جز لازا من کل تو مولا فہاد پاک محمد لے جز لازا من کل تو مولا فہاد علی مولا فرمایا تیر رولہ پہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی بابا جی میں ہون اچھا ٹھیک جناب ہون ایک نظم میں چانا جس جس تیر میرے سامنے اس وقت جاگ رہے کش آدھا پیش آدھا سن رہے ہو توجہ ہے ہر نظر جن یہ ممبر پاس لگی ہوئی میں چاہ نظر اس مدمن ہوں ہور بھی زافران زار بنا دیا تو انہوں جوڑ دیا اور میری اس نظم دا موضوع ہے میری ایک بڑی مشہور نظم ہے اور بڑی پسند کی تھی بہت ہی نظم دا موضوع ہے علی دا نعرہ تو چونکہ میرا موضوع ہے علی دا نعرہ اس وقت میری در ہاتھ ہے ملنگ بلند آواز دینا فرما ہے سبحان اللہ بہت اچھا نعرہ لگ چکا ہے میرا دل شاد مطمئن جس وقت تس علی دا نعرہ رکھان دے وہ میرے جیسے فقیر دے دے جیسے رد عمل ہوں اسی ترجمانی میں قطع محرفت کر رہے ہاں کہ یا علی آج تیرے نام کے مت والوں نے ایسی گونج کو افلاق سے تکرایا ہے ارے عرشیوں نے بھی کہا جھوم کہ سبحان اللہ کس کی قسمت کے بدلنے کا پیام آیا تو میں پیش کر رہے ہاں علی دا نارا آج بسم اللہ ہاں دم 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 علی دا جب نارا نار دے وچ ہو یا قرآن بند سارا نار علی دا ختم قرآن دا سواب رہے 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 جاگو جاگو سبحان اللہ سارے کام میں نہیں کرنے رہا کام ونڈ لینے جیرا تو اڈے سیدھ تسی کرنا ہے جاگو بھی میں نارے ترگیب بھی دیا تو اکسان میں نارے باست تی نارا بھی میں آپ ہی لگا مات اے ذرا گال جڑیے بن دی ہم بھائیں دم دم آلی دہ جپ نارا نارے دی چھ جھ دم دم علیؑ حق دے امام جہاں مٹھا گادی تا بابا پیرا چو پیر اے نواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ مولا سلام دباد رکھی اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ نعرے دی فدیلت کسیدے دی فدیلت اور نعرہ لگاول والے دی عظمت سبحان اللہ اے میں پیش کر رہا ہم بھائی میرے مولا علی دا کسیدہ اللہ دا قرآن بڑھ دائے سبحان اللہ ہم بھائی میرے مولا علی دا کسیدہ اللہ دا قرآن بڑھ دائے میرے مولا علی دا کسیدہ اللہ دا قرآن بڑھ دائے اُدھے دردہ گدہ گر جہاں تے بزر سلمان بڑھ دائے اُدھے دردہ گدہ گر جہاں تے بزر سلمان بڑھ دائے نعرہ علی دا جڑھ لاؤے بہلو لونگ دنیا تے جنت وندہ وے مولا علی دنو کردہ شان بے حساب ہے سبحان اللہ الحمدللہ جا گیا اعتماع ہے جا گ رہے ہو مولا سلام انتیاباد رکھے آخری شہر دے وچھ بابا جی میں ایک قیفیت وچھوں عملا گزریاں میں نے ایک واسطہ پہ گیا ایک ملاؤن نا انہوں میں ساری کہانی وقت تو بھی تے دسنا لیکن ان کیوں کہ دامنے وقت تیجری گجائش نہیں نہ مناسبت صرف ایک نکتہ بیان کر کے میں شہر پڑھنا ایک ایسا بندہ جنہا جاگیر و جائدات بے بہائے اس سے کو دولت اور سربت ابھی حساب نہیں لیکن اس دے ظرف اس دے دل بغزِ علی لال بھریا پہ آئے میرے مولا علی لہو برداشت نہیں کردہ تو میں ایک قیفیت تک ادھریاں اس سے بارے جڑا میں تاثر حاصل کیتا ہے اس نوں شہر دیمار فرد پیش کر رہے ہیں دو علامتہ دے حوالے نہ میں عرض کر رہے ہیں دو علامتہ آؤ میرے بچے دو علامتہ میں لفظِ علامت استعمال کیتا ہے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے موجود ہو انگریزی بھی جیسی آنکھ نے سمبل سمبل اردو یا پنجابیت باوقت درور تصیح لفظِ علامت استعمال کرنے ہوں سبحان اللہ دو علامتہ کھیڑی کھیڑی ایک پھل دوسرا کنڈا پھل میں تمام نیکیاں نے علامت دے طورتے استعمال کرنے ہوں وہ عمال دی شکل تو ہوئے سوچ دی شکل تو ہوئے کردار دی شکل تو ہوئے سروائیاں دی شکل تو ہوئے اور کنڈا میرے نزیک برائیاں دی علامت ہے وہ کسے شکل تو ہوئے پھل اور کنڈا اس مولانوں میں مخاطبوں کی آخریاں ہاں بھائی پھل کنے آدنال تو ملا ہوئے لکهان دی تنامار پہ گئی تیری سوچان دی بنجڑ زمین تے عذابہ دی پہ گئی تیری سوچان دی بنجڑ زمین تے عذابہ دی پہ گئی دسیاء قرآن وچے اللہ رسی میری ہے دردی حب والا پلا علی دی حب جنت دے باغدہ گلاب ہے علی ولی کے پیارے علی ولی کے پیارے نکتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے نکتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے نکتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں یہ بھی تھوڑی فرمائش بدبان سادق شاہ میرے کو پہنچی اور میں جاننا ہوں کہ میں لکھ وری ٹالن دی بھی کوشش کرنا تھے اس نظم تو بغیر مجلس مکمل نہیں ہو رہی ہے اور نہ لوگ مطمئن ہو جائے ہیں آج پھر آب آدھ آئے میری ہزاروں مرتبہ پڑی ہوئی نظم دنیا بچ میری پہچان بنی ہے نظم اور تو علی ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی نظم جس خوبصورتی نہ تو اسی قبول کیتی ہے میں ممنون و متشکہ رہا ہوں سبحان اللہ توجہ رکھنا ہم بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو رندگی ہے جی ولائے مرتبہ نہ ہو تو موت سے بری ہے علی ولی کے پیار میں علی ولی کے پیارے میں بس بھائی بہت خوبصورتی نا تو اسی سماتھ فرمایا مولا سلامت عباد رکھے سخت جملہ نہیں تھوڑا جیس مجلسی تکمیل بس ایک جملہ آخر رول گئی آلیدیاں اجڑ گیا بطول امیر دیاں بچیاں رول گئی آلیدیاں حسین دیاں بہنہ اجڑ گئی آلیدیاں میں موازنہ کر رہا سرگاری علیدہ چونکہ تذکرہ جاری میں پتر اور پیو دا موازنہ کر رہا اور بچیاں دا موازنہ تھوڑا کر رہا باندھا با یری امیر میں بیادا یری امیر مومن داو دار اصل امیر حسین جو امیر امیری وطن تکیتی بیوطن امیر حسین بیوطن امیر بیوطن امیر مومن داو دار اصل امیر حسین جو امیری امیری وطن تکیتی بیوطن امیر حسین بیوطن امیر بیوطن امیر بیوطن امیر جلی درب امیر بیوطن امیر بیوطن امیر جلی بدن تکیتی سونے دو موادنا پیش کیتا ہے بیوطن امیر بیوطن امیر بیوطن امیر بیوطن امیر موادنا منصف ہو کے سمات فرمانا ہاں بھائی حسین دا بے شگ حوز لہے لاریب صبر دین پیدا جو حسین دا کسر آرد گرم تے قربان جگر زین نبی دا جو حسین دی وسطی جوک لٹی برباد ہے گھر زین پیدا جو حسین دی موت تو تھوڑا نو مل سپر زین نبی دا موسیقی موسیقی حوز 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 لہے پر سپر حوز زین بیدا نو 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 شہر چکبر بڑی توڑے گربال آد زین بیدا موسیقی موسیقی زندگی عباس نے ڈٹا اے کتنا کتر زین بیدا ہے رئی بول دنان شراب یا دے ارمان بہت زین بیدا موسیقی